بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت سے مستند حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ جو شخص سرکہہف ہر جمعہ کو پڑھے گا فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا بعض حدیث میں شروع کی دس آیات اور کچھ میں آخری دس آیات کا تذکرہ بھی آیا ہے یہ دور فتنوں کا دور ہے اور خاص دور پر فتنہ دجال جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بار بار خبردار کیا فتنہ دجال کے بارے میں علماء کا خیال یہ ہے کہ ایک تو دجال کی شخصیت کا ظہور ہے اور دوسرا دجالی فتنے کا ظہور اور علماء کے خیال میں دجالی فتنے کا ظہور ہو چکا ہے دجال کی جو خصوصیات اور اس کے فتنے خصوصیات بتائی گئی ہیں ہمیں مختلف حدیث میں اگر ہم کا خلاصہ دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ دجال کو فطرت کی طاقتوں پر بے پناہ عبور حاصل ہوگا بحر و بھر میں اس کا ایک راج ہوگا میڈیا پر اس کا بہت زیادہ اختیار ہوگا اس کے آواز مشٹق اور مغرب میں سنائے دے گی اس کے ذرائع رسل و رسائل اور اس کے ٹرانسپورٹیشن جو ہے وہ بہت تیز ہوگی وہ جو برسوں کی مسافت ہے وہ گھنٹوں اور منٹوں میں تیع کرے گا پھر اس کے ساتھ جو مادیت پرستی کا فتنہ ہوگا اور ایمان کی کمزوری کی صورتحال ہوگی کہ آدمی صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر اس صبح کے حالات میں ایمان کی راہ پر چلنا بہت دشوار ہوگا اور کفر کی راہ پر چلنا آسان ہوگا اس کے ساتھ ایک جنت ہوگی جس نے اس کا ساتھ دیا اس کی زندگی بڑی خوشحال اور بہت اچھی ہوگی اور جس نے اس کا ساتھ نہ دیا اس کی زندگی جہنم ہوگی یعنی دولت کی چمک ہوگی اس کا ساتھ دیں گے تو دولت بھی ملے گی تجارت بھی آسان اور دنیا کے سارے کام جائیں وہ آسان ہوتے جائیں گے لیکن اگر اس کی مخالفت کریں گے تو دین پر چلنا بھی مشکل ہوگا اور دنیا چلانے بھی مشکل ہوگی تو یہ چند اس کا موٹی موٹی چیزیں ہیں جو اگر ہم دیکھیں ہمیں ملتی ہیں نشانیوں میں ان فتنوں سے بچانے میں سورہ کحف معامل ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اور اس کی تلاوت کرنے والا ان سے محفوظ رہے گا سورہ کحف کا ادر ہم جائزہ لیں تو اس صورت میں واقعاتی انداز میں اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں کچھ ہے محصول ذہن نشین کرانے کی کوشش کی ہے اور بہت محصر مثالوں سے سمجھا ہے فتنوں کی اس بارش میں کتاب اللہ کی اہمیت اس سے تعلق پر زور توہید اور فکر آخرت بیدار کرنا اس کے ہمیں اہم مرکزی مضامین لگتے ہیں دنیا کی بے سباتی مثالوں سے واضح کر کے اس کے سہر میں گرفتار ہونے سے روکا جا رہا ہے سورہ کا آغاز اللہ کی حمد اور اس کے شکر سے ہوتا ہے کہ جس نے ایسی کتاب نازل کی ہے جو ہر دور میں سیدھے راستہ دکھانے والی ہے جس میں کوئی ٹیر نہیں ہے اور آغاز میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تڑپ کا ذکر ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے پھر اصحابے کحف کا قصہ بیان کیا گیا اصحابے کحف چند نوجوان جنہوں نے فتنوں میں اپنے ایمان کو مضبوط رکھا اللہ پر بھروسہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے نتیجے میں ان کے قلوب مضبوط کر دیئے فرمایا ان کے دل مضبوط کر دیئے اور انہیں فتنہ پروروں سے بچا کر ایک نشان بنا دیا اور ہمیں سبق یہ ملا کہ ایمان کو لے اگر چند نفوس بھی کھڑے ہو جائیں تو اللہ کی نصرت آتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد اور نصرت کرتا ہے پھر فتنوں سے بچنے کے لیے تین چار اہم نصیحتیں کی گئیں اگلے رکومیں کہ اس میں سب سے اہم بات جو ہے کہ کتاب اللہ کی تلاوت کرو جو کبھی تبدیل نہیں ہوگی اس کے کلمات بدلنے والے نہیں ہیں صبح تصالح اختیار کرو اور ایسے لوگوں کی بات نہ مانو جن کے دل اللہ کی یاد سے غافل ہیں اور یہ کہ اللہ کا پیغام کھول کے اللہ کے بندوں تک پہنچا دو دونوں انجام پھر وضاحت سے بتا دیئے کہ اس پیغام کو ماننے والوں کا انجام کیا ہوگا اور نہ ماننے والوں کا انجام کیا ہوگا اس کے بعد ایک باغ والے کی مثال ہے جو آخرت کو بھولا ہوا تھا اپنی جنت میں مگن تھا اور نصیحت کرنے والوں کے نصیحت پر کان نہیں دھرتا تھا کیا ہوا کہ ایک بگولہ آیا اس کے باغ کو اجار گیا اس کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے حیات دنیا کی مثال ہمیں دی کہ یہ دنیا کی زندگی یہ باغات یہ کھیتیاں اور جوانی اور سب کچھ کیا ہے کہ جیسے بارش شطر و تازہ کھیتی ہوتی ہے لیکن کچھ ہی وقت نزرتا ہے کہ وہ کھیتی پک جاتی ہے اور پھر بھوس بن جاتی ہے اور ہوایں اس کو اڑائے پھرتی ہیں یہ دجالی فتنہ ہے کہ اس دنیا پر انسان فرفتہ ہو جائیں اس مادیت میں غرق ہو کہ اللہ کو بھول جائیں نیکیوں کو بھول جائیں اچھے کام کرنے بھول جائیں اللہ کے نزدیک کیا ہے کہ اللہ کے نزدیک باقی رہنے والی چیز اچھے عمال ہیں جب یہ عمال روز محشر پیش ہوں گے تو صرف کہہ فرمیں بتا رہی ہے کہ انسان حیران ہو جائے گا اور کہے گا مال حاضر کتابی کہ یہ کیسی کتاب ہے جس میں کوئی چھوٹی چیز بھی نہیں چھوٹی اور کوئی بڑی چیز بھی نہیں چھوٹی گویا ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اس مادیت کے فتنے میں غرق ہونے کی بجائے اور ڈالروں کی چمک اور دنیا کی چمک دمک کے سامنے ہتھیار ڈال لینے کی بجائے اپنے ایمان کو مضبوط کرو اپنے عمل سالے کی فکر کرو اور اس دن کی فکر کرو جب نامہ عمال پیش کر دیا جائے گا جس میں کوئی چھوٹی اور بڑی چیز چھوٹی بھی نہیں ہوگی اس مثال سے اللہ تعالیٰ نے ایمان کو بھی مضبوط کرنے کی کوشش کی اور آخرت کے فکر بھی ہمارے اندر بیدار کرنے کی کوشش کی ہے اس کے بعد قصہ آدم ابلیس لاکر ازل کے دشمن سے باخبر کیا گیا اور اس کے بعد کا رکو بڑا ہی اہم رکو ہے جس میں اللہ تعالیٰ بڑا زور دے کے آخرت کی تذکیر بھی کرتا ہے اور یہ بیان کرتا ہے کہ اللہ کے نبی بڑی بڑی نشانیاں لے کر آئے لیکن ہر دور میں کفار نے اپنے باطل ہتھیاروں سے انہیں نیچہ دکھانے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ ایک مدد تک ایسے لوگوں کی رسی دراز کرتا ہے اور پھر انہیں پکڑ لیتا ہے مومنین کے لیے ایک تسلی ہے کہ کسی بھی باطل سازشی ہیں اور ان کے جو ہتھیار ہیں اور جو زور میں ان کا نظر آ رہا ہے اس سے پریشان نہ ہوں اللہ کے نزدیک ہر قوم کی بھی محلت مقرر ہے ہر حکمران کی ہر ظالم کی محلت مقرر ہے اور اللہ تعالیٰ جب پکڑتا ہے ان کی رسی کھینچتا ہے اور اس وقت کھینچتا ہے جب ان کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو مومنین پور امید رہیں نہ ان کے فریب میں آئیں نہ ان سے مروب ہوں اور نہ ان کے ڈر سے وہ حق بات اور حق کام کو چھوڑ دیں پھر قصہ موسیٰ اور خضر الاسلام آتا ہے تین واقعات کے پس منظر میں بتایا گیا کہ آسمان پہ بیٹھا مالک اپنے حکمت اور مشیت سے دنیا چلا رہا ہے اور ہر واقع کی تہم میں اس کی کوئی مسئلہ ہوتی ہے محض دنیا اور اس کا فریب آمیرس چہرہ اصل نہیں ہے مالک دور رس فوائد کو نظر میں رکھتا ہے اور اس لئے ہمیں دنیا کی جو پریشانیاں یا ازوائشیں آتی ہیں ان سے ہمیں گھبرا نہیں جانا چاہیے اللہ تعالیٰ کی مسئلتیں اس کے حکمتیں جاننی چاہیے اور اگر نہیں بھی جان سکتے تو اللہ کی رضا پر مومنین کو راضی رہنا چاہیے اس کے بعد ذلکرنین کے مثال سے واضح کیا کہ اللہ سے خوف رکھنے والے حکمران کیسے ہوتے ہیں اور وہ اللہ اور قوم کی مدد سے یاجوج ماجوج جیسی بڑی بڑی بلاؤں کا رخ مور سکتے ہیں یعنی اگر اللہ کا خوف رکھنے والے اور اللہ کی احکام پر چلنے والے حکمران ہوں گے تو بڑے بڑے مسائب جو ہیں وہ بھی قوموں کے اوپر سے ٹال سکتے ہیں پھر اس کے بعد آخری رکوع میں تذکیری آیات ہیں اور بڑی زبردست تذکیر ہے ان سب مثالوں کی روشنی میں گویا ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ کامیاب لوگ کون ہیں اور ناکام کون ہیں اس کی وضاحت کی گئی اور بتایا گیا کہ دنیا کے دھوکے میں مبتلا لوگوں کا خسارے میں پڑ جانا بلکل واضح ہے اللہ کی بڑائی بیان کی گئی اور اللہ تعالی نے ہمیں بتا دیا بلکل کھول کے کہ خسارے پانے والے کون لوگ ہیں جو دنیا میں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں لیکن جب آخرت میں پہنچیں گے تو وہ خالی ہاتھ ہوں گے تو آخر میں جس طرح اللہ تعالی کی کبریائی بیان کی گئی کہ سارے دنیا کے سمندر سے آئی بان جائیں درخت کلم بان جائیں تو اللہ تعالی کی باتیں لکھنے سے ختم نہیں ہوں گی اور اس کے بعد آخری آیت ایسی ہے کہ اس کے مضمون میں پھر اس کو واپس پہلی آیت کے ساتھ جوڑ کے ایک جیسا کر دیا گیا ہے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ فرما دیں کہ میرے پر وحی نازل ہو رہی ہے کہ جو کوئی اللہ سے ملاقات کا خواہش باند ہو اسے چاہیے کہ عمل صالح کرے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے یعنی کتاب اللہ کے جانب دوبارہ متوجہ کیا جس کی جانب بالکل شروع میں سورت کا آغاز ہوا تھا تو ان مضمین کو تفصیل سے اگر ہر جمعہ کے دن پڑھا جائے گا تو انشاءاللہ فکر آخرت بیدار ہوگی دنیا کے بے ثباتی اس کا دھوکہ اور اس کا فریب ہونا واضح ہوگا ایمان پر استحقام حاصل ہوگا اور اسابعہ کحف کی مثال سے تقویت ملے گی اور فتنہ دجال میں کھڑا رہنے کی طاقت ملے گی جو کوئی قرآن سے جڑے گا صحبت صالح اختیار کرے گا اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچائے گا انشاءاللہ وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا اور ویسے بھی اگر ہمیں ان ساری چیزوں کی سمجھ نہ بھی آئے تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اور اللہ تعالیٰ کا کلام جو تاثیر رکھتا ہے اس پہ ہم ایمان رکھ کے ہر جمعہ کو اس سورہ کی تلاوت کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ ہمیں وہ تمام فوائد حاصل ہوں گے جن کا ذکر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے وآخر و دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمين